بے خطر کود پڑا عاشقے نمرود میں عشق اکل ہے مہوے تماشا الہ بے بام ابھی نظرچہان فورڈز نیو جرسی سے آپ کے ساتھ رابطے میں میں کوئی ایک ہفتے سے اپنا اپنی زندگی میں جو میں کروسیڈز ہیں ان کا میں نے ٹربو گیر لگا دیا ہے اب جان بھی چلے جائے تو کوئی بات نہیں پہلے آیا بین سیونگ میائی لائیف فور فیوچر فائٹ فور اینادہ چانس وہ سارے چانسز الحمدللہ بہت اچھے اویل کیے تاریخ پڑی سپیرچوالیٹی کا نالج لیا انجیوز بنائیں پبلک سروس کی بہت سارے معاملات میں سارا دکھا کہ زمینی حقائق کیا ہیں انسان ادھر کیوں آیا ہے میں پچھلے ہفتے دو ہفتے سے سپیسز میں جا رہا ہوں الحمدللہ کوئی ایسا بندہ نہیں جو مجھے لوجیکلی جو میرے تجربات سے ان سے اس کے برعکس کنونس کر سکے ایک بھی بندہ نہیں اور جو میں نے چیزیں غز کی ہیں وہ بڑی سمپل ہے کہ ہم مادیت میں بھسے ہوئے ہیں ایک ایلیٹ ہے کل ایک کوئی آغا جی ہے وہ بڑا کوتے ہیں میں سیبل سروس میں تھا پتہ نہیں کیا کر لیا اور فرما رہے تھے جناب کے یہ ان کا مائنڈ سیٹ چی ایچ کیو کا ایسا ہے کچھ نہیں ہوگا ایک لویزیانہ سے علی سعید صاحب ہیں کچھ نہیں ہوگا اوہ بھئی کچھ نہیں ہوگا ان کو فیرون مانو ان کو خدا مانو اوہ دیکھیں میرا صرف ایک پلی ہے یا جی ایچ کیو خدا ہے ٹھیک ہے جی یا آپ کے ہاتھ میں طاقت ہے رب آپ ہر ایک کے اندر بستا ہے ٹھیک ہے جی جو فیض امن فیض صاحب نے کہا جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو ان الحق کا نعرہ جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو اس کو کیسے یوز کرنا ہے اپنی خدای کو خدا آپ کے اندر ہے اس کو کیسے یوز کرنا ہے اس کو اپنے آپ کو پوٹر کر کے پیور کر کے سول کو پیور کر کے یوز کرنا ہے جناب کل نفس امارہ مطمئنہ ان چیزوں پر بھی بڑی بات چیت ہوئی کچھ سپیسز میں آئیشہ ہے ایک آئیشہ بی بی مسکت سے کونٹم میکینیکس میں بڑا انٹرسٹ لیتی ہیں بڑی اوپن مائنڈنیس سے انہوں نے بھی بات کی چیزیں بہت ساتھ ہیں ہمارا ادھر سٹے روح کا باڈی میں سزا نہیں ہے سزا اس کو ہم بنا رہے ہیں ٹھیک ہے نا جی میں نے کل کہا تھا کہ دیکھیں رانہ نسنا اللہ کی لائٹ کتنی مدم ہو گئی ہے اس کا جسم دیکھیں ٹھیک ہے نا جی سارا اس کی شکل دیکھیں شکل سے لانت ٹپکتی ہے وہ جو پریزننٹ فوت ہو گئے جو کہتے تھے یہ کرپٹ ہو گئے ان کی شکلیں دیکھیں وہ نواز شریف کو رگڑا تھا بیسیکلی اپنے یبا جی ویسے اس کی شکل سے بھی بڑی لانت ٹپکتی تھی وہ ہمارے ساتھ ڈیفینس میں جمعہ میں نماز پڑھتا ہوتا تھا جب صدر بنا بڑی جناب اس نے وہ سارا ایریا بلوگ کر دیا شیلو لوگ ہیں شاہین علامہ اقبال کا شاہین بنے جو عمران خانے کا عمران خان انقلاب نہیں لاسکتا تین وجہ ون عمران خان میں کپیسٹی نہیں ہے ایز این انقلابی لیڈر ٹو عمران خان کے گرد نائنٹی نائن پرسنٹ لوگ مفاق پرست ہیں وہ عمران خان کو پاور میں دیکھنا چاہتے ہیں فور دیئر بینیفٹس فور دیئر یوز ترڈ یہ جو ایلیٹ ہے یہ جو پریولیج کلاس ہے اس کے اگر انقلاب آئے گا تو پریولیجز ختم ہو جائیں گے جس میں عمران خان کی اپنی بیوی اور اس کے ریلیشنز بھی شامل ہیں سمپل بات ملہ عمر کا کون چاہے گا نظام ادھر لانا ویری سمپل ریاست مدینہ کا کون ادھر لانا چاہے گا میں اپنی آخر میں جمعے کی جو اگلے جمعے احتجاج کا کہا ہے بڑا آج بھی میں نے ابھی چار منٹ پہلے وقار بڑا دلیر ہے اس نے کی ہے کہ آپ کتنی دیر جی ایس کیو کو کہا ہے ہمیں دبا کے رکھیں گے یہ کریں کچھ نہیں ہوگا اگلے جو میں نیو یورک کونسلیٹ کے سامنے پاکستانی کونسلیٹ کے جو احتجاج پلان کیا ہے وہ میرا ون مین شو ہے میں نے چوئس دی ہے کہ اگر کوئی اور شامل ہونا چاہے ہی اس ویلکم میں بلکل کسی قسم کی لیڈری نہیں چاہتا میں بلکل کسی قسم کی گروپ بندی نہیں چاہتا میں بلکل کسی قسم کا فائدہ نہیں چاہتا میرے اندر جو روشنی ہے جو اس وقت بڑی لائٹ ہے الحمدللہ اللہ اکبر ٹھیک ہے جی جو اللہ میرے اندر بستا ہے ٹھیک ہے نا جی وہ ناظر بھی ہے ٹھیک ہے جی تو اس طرح کر کے میں اس کو یہاں کروں گا سب کے سامنے یہاں کروں گا لیڈ می پلیکار کوئی اور آنا چاہے آج ہے میں نے کوئی تشہیر نہیں کی ہے اس پروٹیسٹ کی ایچ ون آف آس ہیس ٹو سٹینڈ آپ میں تو بڑا کمفٹیبل ہوں ادھر یو ایس وہ پاکستانی کانسلیر نے کہا جی ہم آپ کے پاسپورٹ کینسل کر دیں گے جو پروٹیسٹ کریں گے کر دیں جی ڈو ایٹ پاسپورٹ اس پیس آف پیپر ہمیں پیٹریوٹیزم مدر لینڈ کی طرف کس چیز نے اسوسییٹ کیا ہوا ہے حب البطری نے اسوسییٹ کیا ہوا ہے پاسپورٹس نے نہیں کیا ہوا ہے میں نے تو یو ایس کا پاسپورٹ ہی نہیں لیا آئی ایم ایلیجیبل فر یو ایس پاسپورٹ میں نے نہیں لیا ٹھیک ہے نا جی ایک ہی پاسپورٹ ہے پاکستان کا وہ بھی منصور کرنا ہے کرتے ہیں اوکے میں تو بورڈرز پہ بلیو ہی نہیں کرتا میرے گروپ کا نام ہے ووٹس ایپ کا کروس بورڈرز لہذا میں آپ کو سپیرچولی گائیڈ کر سکتا ہوں اپنے تجربے سے اپنے مشاہدے سے اور اپنے ایکشنز سے کہ جناب آپ کیسے اس دنیا کو جنت بنا سکتے ہیں جنت تو ایک ایلویجن ہے نا جنت دوزخ تو ایلویجن ہے ایدھر ہی جنت ہے ایدھر ہی دوزخ ہے ہمیں حقیقت پتا ہے جنت کی وہ مرزا خالب نے کہا تھا نا ان کا جو مشہور شیر ہے ان چیزوں کے بارے میں سوچئے عمل کریے یہ گپ شاپ بند کریں یہ سپیسیں زیادہ سپیسیں ہونی چاہیے شوہب راجہ صاحب نے کہا جی ایک میں یونائٹڈ نو 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 ایک سو سپیسیں کریں دو بندے آپس میں ڈائل آگ کریں اور کوئی پوزیٹیف قسم کے کوئیسٹنز آئیں جو انسر کیے جائیں دکانداری کسی قسم کی شو بازی کسی قسم کی نہیں ہونی چاہیے فارق صاحب کی رات کو سپیس ہوتی ہے ہیز اگوڈ پرسن فرانس سے سوری جیمنی سے تو میں کئی دفعہ اس میں شامل ہوتا ہوں لیکن ادھر بڑے برتمیز لوگ آ جاتے ہیں یہ آغاش آغازی سے اپنا بہت کیا حال رکھیں کل تک کے لیے اجازت اللہ نے کے بعد